اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے لیکن میں تھوڑی سے ٹھیک نہیں تھی تو آپ کو آباز سے اندازہ ہو گیا ہوگا تو کچھ دن سے ولوکس نہیں آ رہے تھے تو اچھا ویڈیو کے سٹارٹ سے تو آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج ویڈیو کیا ہونے والی ہے اچھا یہ جو ہے درما شائن کے کٹ میں نے آپ سب سے انبوکسنگ کی تھی تو آپ سب سے شیئر کی تھی یہ میں نے چھوٹیٹ پر منگوائی تھی اپنے لئے تو یوز بھی کی تھی تو بہت زیادہ مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پلیز اس کا جو نہ ریویو آپ دے دیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے شیئر کروں کہ میری سکن پر یہ کیسا رہا کیسا ایکسپیرینس رہا تو کوئی ایک پروفیشنل نہیں ہوں میں کیا آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ آپ کو ریکمینڈ کر سکوں کہ لے یا نہ لیں لیکن جسٹ آپ سے یہ ضرور شیئر کروں گی کہ میری سکن پر یہ کس طرح سے رییکٹ کیا ہے اور کس طرح سے سوٹ کیا ہے نہیں کیا اچھا ہرزلٹ آیا ہے نہیں آیا تو چلے آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بروشیر بھی انہوں نے دیا ہوئے جس میں اس کے پورے سٹیپ سٹیپ سٹکھے ہوئے ہیں کہ سٹیپ ون کون سا ہے سٹیپ دو کون سا ہے تو اس میں سٹیپ ون فیس واش ہے جبکہ میں سٹیپ ون جو لوں گی وہ لوں گی کلنزر لوں گی تو کلنزر کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کلنزر کیا کام کرتا ہے کلنزر جو ہے ڈرٹ کو بروشن کو رموف کرتا ہے آپ کی سکن سے اور جو ہے آپ اس کو پانی کے ساتھ ہلکہ لے کے یوز کر سکتے مساج کر سکتے اس کو جنٹلی اپنے فیس اس کی بوٹل ہے اس پر جو لکھا ہے فور کلنر برائٹر اور آل اسکن ٹائپ ہے یہ اور اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں پھر فائیڈ وارٹر گلیسرین فوٹ ایکسٹریکٹ سٹرس میڈیکا منتھی اچھا مجھے کچھ اتنا خاص تو نہیں پتا ان کے بارے میں جو انگریڈینٹس ہیں اس میں ایڈ ہوئے لیکن یہ کہ اس کا ٹیکسٹر بہت کریمی سا تھا جیسے کہ بلکل ہارش کوئی چیز نہیں تھی یا کوئی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسا کیمیکل یوز کی جو خدا نہ ہستا آپ کی سکن کو کچھ خراب کرے گا لیکن بلکل ایسا کریمی سا اس کا ٹیکسٹر تھا کہ آپ کی سکن کو سوفٹ کرتا ہے اور جب پورے دن کا جو ڈرٹ پلوشن ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے سے ریموف کر دیتا ہے اچھے سے ساف کر دیتا ہے آپ کی سکن کو تو اس کے بعد جو ہے جب آپ نے فیس کو کلنز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کا فیس فوش ہیوز کریں درما شائن کا جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ہے اچھا تو اس کے اوپر بوٹل کے اوپر یہ ہی لکھ ہے کہ یہ ریموف کرتا ہے آپ کی ڈیڈ سکن لیئرز کو اور کیا ہے ہیلپ ایلیمنیٹ ڈارک سپورٹس لائٹنز سکن اور کیا ہے سکن گریڈنز کیا ہے ایکوا وارٹر ویٹیمن میل بری ایکسٹرکٹ ایلویرہ ایکسٹرکٹ سوڈیم اور اور بہت کچھ چیزیں ہیں جو کہ میری سمجھ سے باہر ہیں لیکن کیا کرتا ہے یہ فور بیسٹ ریزلٹ یوز مورننگ اور ایوننگ اپلائید تو یور سکن جنٹلی مساج ویور فنگر ٹیپس اور رنز آوٹ یعنی کہ آپ دن میں دونہ فیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور مجھے بہت ہی اس کی سمیل تو بہت ہی مزی کی تھی فرگرنس بہت اچھی تھی اس کی اور اس میں کولنگ چھوٹے چھوٹے سا پارٹیکل سے چھوٹے چھوٹے سا ریڈ کلر کے جو کہ یہاں ویڈیو میں شو نہیں ہوئے لیکن بہت زیادہ اس سے فیسٹ فریش ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں گرمیوں میں آپ یہ یوز کریں تو مجھے تو بہت پسند آئے ایک دم سے سکن فریش ہو جاتی ہے آئیلی جو آئیلی آئیل آئی ہوتا ہے فیس کی اوپر وہ سب ریموو ہو جاتا ہے اور کچھ ریموو ہو نہ ہو لیکن وہ جو آئیل سے عجیب سی چکنی سے سکن ہوئی ہوتی ہے وہ ضرور ریموو ہو دی ہے اچھا جی تو تھرڈ سٹیپ اس کا ہے سکرابنگ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سکرابنگ is one of the most important step in skincare routine کہ آپ سکرابنگ منس میں دو دفعہ لازمی کریں اپنی سکن کو کیونکہ آج کل تو ایسے موسم بھی اتنا آئیلی ہے تو جو فیس پہ پیگمنٹیشن آ جاتی ہے رنکلز آ جاتے ہیں اور بلیکی اٹس وائٹ اٹس آ جاتے ہیں اور پیمپلز آتے ہیں وہ جس اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہماری سکن بہت یعنی جیسے پلوشن ہوتی ہے سکن کے اوپر اور بہت زیادہ ڈرت ہوتی ہے جو عام فیس واش سے یا عام کسی بھی سابون سے نہیں جاتی ہے تو آپ اپنے سکن کو سکرابنگ ضرور کریں لیکن مند میں دو دفعہ اچھا تو دیکھیں جس طرح اس کا ٹیکسٹر یہ اس طرح تھا کریمی سا تھا لیکن اس میں نا پارٹیکلز جو تھے نا تھوڑے سے مجھے بڑے بڑے سے پارٹیکلز لگے مجھے ایک اس کے تھوڑا سا جو سکراب تھا اس میں یہی تھوڑا سا مسئلہ لگا کہ اس کے جو پارٹیکلز اس میں ہوتے ہیں نا سکراب میں وہ تھوڑ سے ہارش تھے لیکن ایک چیز یہ تو تھی ہارش تھے لیکن دوسری چیز اس میں یہ اچھی تھی کہ وہ بہت کم تھے بہت زیادہ نہیں تھے کہ آپ کی سکن کو جو ہے ایریٹیٹ کریں یا کچھ کریں کچھ ایسا فیل نہیں ہوا اس کو سکرابنگ کو کرتے ہوئے مجھے اپنے فیس کے اوپر اچھا جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس میں وہ ہے اس کا سکن پولیشر اچھا سکن پولیشر مجھے اس کا اچھا لگا کیونکہ عام جیسے ہم سکن پولیش کرواتے ہیں تو اس میں کوئی ہائیٹروچن یعنی کچھ پاورڈر شاوڈر ملانا پڑتا ہے لیکن اس میں کچھ ایسا نہیں تھا یہ ایک تیار آپ کو چیز مل رہی ہے اس بوٹل میں جس میں وارٹر ویٹیمن اے ایلو اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے تو اچھا تو اس میں کیا تھا کہ جب میں نے اس کو نکالا اور اس کا ٹیکسٹر دیکھا تو اس کا ٹیکسٹر کچھ ایسا تھا کہ اس میں نا سکن پولیش میں کوئی کسٹل پارٹیکلز تھے اب دیکھیں جیسے میں قریب کر رہی ہے اس میں بھاریک سے بلکل چھوٹے سے جو نظر نہیں آ رہے تھے یعنی جب آپ اس کو ہلکا سا اپنے فیس پر جنرلی مساج کریں گے تو تب وہ آپ کو فیل ہوں گے لیکن آپ کی سکن کو ایریٹیٹ نہیں کریں گے کہ ہارش نہیں لگیں گے آپ کی سکن پر بہت ہی سوف سے تھے لیکن فیل ہو رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کوئی سکن ریموو ہوتی ہو مجھے سکن پولیش بہت اچھا لگی تھوڑا سا کولنگ افیکٹ تھا اس میں جیسے ہوتا ہے باز آپ کوئی ماسک لگا لہو تو کولنگ افیکٹس آتا ہے تو مجھے اس کا نیکس ٹیپ ہے درما شائن کی فیشل کٹ میں مساج کریں اور مساج کریں کو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ جنٹلی اپنے فیس کی اوپر مساج کرنا ہے اس کو سرکلر موشن میں کریں اپورڈ ڈائریکشن میں کریں ی تو اس کا بھی بلکل کریمی سا ٹیکسچر ہے بلکل سوفٹ ہے جب بلکل کریمی ہے تو آپ کی فیس کو بھی سوفٹ کرے گا اور مساج شریم کیا کرتی ہے برائٹننگ افیکٹس دیتی ہے آپ اس سکن کو اور آپ نے اس کو اس ٹیم تک مساج کرنا ہے جب تک کہ آپ کی سکن میں ابزورپنا ہو جائے اچھا جو انگیڈینٹس ہیں مساج شریم کے وہ ہیں ایکوہ وارٹر منرل آئر سویٹ آلمانڈ آئل ویٹیمن ای سی بی فائر فروٹ ایکسٹریکٹ تو اچھا کریمی سا ٹیکسٹر تھا بلکل کریمی تھوڑی ان ٹھک اس کی کنسسٹنسی تھی تو لیکن سوفٹ کیا اس نے اسکن کو بہت زیادہ گلو کیا میری سکن کو تو اچھا تھا اس کرزلٹ جو ہے کوکمبر ایکسفولیٹنگ ماسک کہا ہے اور اس میں اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں میڈیکا لیمونینیم آئل سٹرس میڈیکا اچھا جو مجھے نہیں سمجھ کچھ کیا ہے اس کے اندر لیکن یہ ماسک مجھے بہت اچھا لگا ماسک کا جو مڈ ماسک ہوتے ہیں ان کا کیا یہ ہوتا ہے کہ وہ کلین کرتے ہیں آپ کی سکن کو آپ کی فیس کو کلین کرتے ہیں پورس کو کلین کرتے ہیں ڈیڈ سکن ریموف کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی سکن کو بہت موسجرائز کرتے ہیں اچھا جی تو درما شائن کے جو فیشل کیٹ تھی سکن کے روٹین کے اس میں چھے سٹیپ تھے جو کہ میں نے آپ کو ون بائی ون ہر ایک سٹیپ بتایا کس طرح سے کیا ہے اور کس طرح ٹیکسٹر ہے کس طرح تو میری سکن جو ہے وہ ہے کومنیشن سکن ہے گرمیوں میں آئلی ہو جاتی ہے سردیومن پرائے ہو جاتی ہے تو ویسے یہ آل سکن ٹائپ ہے سب کو سوٹ کرے گا مجھے تو سوٹ کیا مجھے اس کے تھوڑا سا سکربنگ سے مسئلہ تھا لیکن مجھے اس کا جو سکرب تھا اپریکارٹ سکرب تھا اس سے بھی کوئی اتنا کوئی خاص ایشو نہیں ہوا کہ میری سکن کو خدا رہاستہ کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہوا مجھے کچھ اور سب سے بڑی بات کہ اس کٹ کو آپ ایزیلی منگوا سکتے ہیں بہت افورڈیبل ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی پروفیشنل کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی پروفیشنل ہو جو آپ کو فیشل کرے تو اس سے ہی کوئی اس کا ریزلٹ آئے گا آپ خود گھر میں ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اچھے سے اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کی سکن بلو کرے گی اور سب سے بڑی بات بلکل سوفٹ ہو جائے گی موسٹرائز ہو جائے گی آپ کی سکن تو مجھے یہ درما شاید کی کٹ بہت اچھی لگی ہے تو میں نے یہ لی تھی اسٹرگرام کے ایک پیش سے تو آپ لوگ بھی اپنے لئے مگوائے اور مجھے شیئر کریں کہ آپ کو کیسی لگی ہے تو ویسے اچھا جی تو اسے کے ساتھ اپنے ویڈیو اینڈ کرتی ہوں آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کریں تو ملتے رہیں گے اور اچھے اچھے ویڈیو کے ساتھ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں